اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ حریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے میورز آج جی یہ میں بچوں کے گرمیوں والے کپڑے بھر انکال رہی تھی تو جو ہے میں انکار چلیں ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں ساتھ اور سب سے پہلے یہ جی میں نے بیگ سے تاہا کے کپڑے نکال لے ہیں اچھا بیگ میں جو ہے بس تاہا کے ہی کپڑے ہوتے ہیں باقیوں کے تو جو ہے ارماری میں ہی ہوتے ہیں جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں کیونکہ جو ہے نا میں زیادہ جو ہے ان کے لاسٹیئر کے کپڑے رکھتی نہیں ہوں کیونکہ اگلے سال نا بچوں کو پھر جو ہے پورے نہیں رہتے اور اتنی جگہیں بھی نہیں ہوتی نا کہ ان کو جو ہے پھر رکھا جائے تو بس کچھ ہی کپڑے تھے جو کہ میں نے نکالے ہیں تاہا کے نا تو یہ تو لاسٹیئر والے نہیں ہیں یہ ٹروزر ویڈا یہ تو ابھی کے ہی ہیں اور انہیں میں جو ہے واپس رکھنے بھی والی نہیں ہوں بیگ میں کیونکہ ابھی جو ہے پھر دوبارہ بھی سردی ہو سکتی ہے اور ویسے بھی مسجد جو ہے نا انہیں لوگ یا یہ جو ہے نا کیپڑی ویڈا پہن کر جانے کی نا تو یہ میں نے ایسی بس نکالے تھے ٹروزر ویڈا میں نے کہا ان کو بھی جو ہے نا تےہ کار کے ہی رکھ دیتی ہوں سیٹ کار کے ہی نا تو یہ جو کیپڑی ہیں یہ دونوں ایک جیسی ہی ہیں یہ لاسٹیئر کی ہیں نا تاہا کی تو ایک میں لے کے آئی تھی ایک میری فرینڈ لے آئی تھی نا تو پہلے میں لے کے آئی تھی پھر میری فرینڈ لے آئی تھی تو ہے تو بہت ہی پیاری یہ جو ہے نا کیپریز تھی لیکن یہ کہ پتہ نہیں کیوں تاہا نا اتنا ہوش ہو کہ جینس کو پہنتے نہیں ہیں تو مجھے یہ کہ ابھی تو چلو اس دراز میں رکھتی ہوں اگر اس سیزن میں انہوں نے یہ پہن نہیں ہوئی نا تو پہن لیں گے ٹھیک ہے ورنہ یہ ہے کہ پھر جو ہے ان کو میں دوبارہ سنبھال کے نہیں رکھوں گی تو کیونکہ اگر بچے نے پہننا نہیں ہے تو پھر سنبھال کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ویسے بھی نیکسٹ ڈیئر تو ان کو پوری بھی نہیں آئیں گی وہ والی تو ہے جی یہ کپڑے ان کے میں نے نکالی ہیں جو ان کو نہیں چاہیے نا تو اب جو ہے میں بیگ میں کچھ بھی نہیں رکھ رہی نا یعنی کہ سردیوں والا کوئی کپڑا بھی میں بیگ کے اندر نہیں رکھ رہی تو آج تو میں نے ہی کی یہ تھی کیونکہ آج جو ہے نا مجھے ان میں سے کچھ نکالنے بھی تھے کپڑے تو میں نے کہا یہ میں کام ہو دی کرتی ہوں کچھ کپڑے میں نے ادھر تاہہ کے راکھ دیئے ہیں یہ ایک دو گرمیوں والی شرس تھی اور باقی سردیوں والی نا اصل میں ادھر ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں بھی جو ہے نا سردی اکثر شرگ ہو جاتی ہے تو ان کے پھر جو ہے میں نے تاہہ کرنے کے بچائنہ ہنگی کر دیئے ہیں اور یہ میرے پاس کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے بتاؤ کون کون سی شرس ہیں تو میں انہیں ہی دکھا رہی تھی اور ساتھ جو ہے کیمرہ بھی سٹینڈ پر لگا ہوا تھا ساتھ ویڈیو بھی بان رہی تھی تو ہر یہ ادھر میں نے تاہہ کے راکھ دیئے نا تو مجھے یہ کہ اگر گرمیوں میں بھی سردی ہو گئی تو ان کو میں پھناہ لوں گی اور ابھی یہ یہی جو ہے پہن رہے ہیں نا یعنی کہ یہ فل والی ہی شرس صرف جو ہے نا سردیوں والی جو جیکٹس ویڈا ہیں ابھی فلال انہوں نے وہ اتا رہی ہیں فیل پہ ویڈا پر ویڈا ہیں جو یہ ابھی پہن رہے ہیں نا یہ جو میں دکھا رہی ہوں آپ کو تو میں نے نا بیگ سویڈا میں ان کے رکھے نہیں ہیں کپڑے نا ایسے ہی رکھے ہیں تاکہ آسانی سے میں انکال لوں گی نا تو ادھر ایک سائیڈ پہ جو ہے میں نے اپنی جیکٹس اور کوٹس ویڈا سردیوں والی لگائے ہوئی ہیں نا اور تھوڑی سی سپیس تھی تو یہ میں نے تاہا کے لگا دیئے ہیں ہاف شرس ہیں جو یہ تو سردیوں میں بھی بچوں کی عام لوگ خریدتے ہی رہتے ہیں اور میرا حیال ہے جو بھی در ہیں ساب خریدتے ہی رہتے ہوں گے کیونکہ جو ہے نا سکولوں میں بھی ہیٹرز ویڈا ہوتے ہیں اور گھر میں بھی نا تو بچے سردیوں میں بھی ہاف شرس ویڈا پہنتے ہی رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ سپار میں نے اپنے کوٹ اور جیکٹ سپیرا لگائی ہوئی ہیں اور جو سپیس بچی ہے وہ میں نے تاہا کے راکھ دیئے ہیں اچھا یہ جو شاپنگ بیگ میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ مجھے بین میں نہیں لگا نا بلکہ مجھے بین میں ایسے ہی کپڑے رکھنے ہیں ہمارا جو ادھر کمونا ہے تو اس نے سارے ٹون کو یہ نا بینز دی ہوئی ہیں نا جو بل دیا ہمارے ٹون میں تو ان کا آرڈر ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی اس میں جو ہے نا رکھیں تاہکار کے نا کپڑے وغیرہ جو بھی آپ نے مطلب جو ہے ڈونیٹ وغیرہ کرنے ہیں تو اگر چوٹے ہیں کپڑے ہیں تو ایسے ہی آپ بین میں رکھیں کسی بھی شاپر وغیرہ میں آپ نہیں راکھ سکتے تو پھر جو ہے آم لے کے جائیں گے اچھا یہ ایک ہفتے بعد ہی یہ بین جاتی ہوتی ہے اور ہمیں نا شام کے آٹھ پجے اس بین کو رکھنا ہوتا ہے اور وہ نا پھر نیکسٹ جو دن ہوتا ہے نا وہ بہت ہی ارلی مورنگ اس بین کو لے جاتی ہے نا تقریبا صبح کے پانچ بجے اس بین کو لے جاتی ہے اگر لیٹ ہم لوگوں نہیں رکھا تو پھر وہ نہیں لے کے جائیں گے نا پھر جو ہے نیکسٹ جو ہفتہ ہوگا نا تو پھر اس دن وہ لے کے جائیں گے نا اچھا اس دن نا میں نے اتنا ہی کام کیا تھا پھر اگلے دن جو ہے نا بڑے بچوں کی جو علماریاں وغیرہ ہیں نا اور جو ہسپین کی علماری وغیرہ ہے ان کو میں نے نا پھر کلین کیا تھا نا چھے سے اور اگنائز کار کے چیزیں وغیرہ رکھی تھی نا ابھی جو ہے اس بین کو میں بیلکونی میں ہی رکھوں گی کیونکہ اگلے دن زائر سے بات ہے بڑے بچوں کی بھی علماری وغیرہ مجھے اگنائز کرنی تھی تو شاید اس میں سے بھی کوئی ٹروزر شیٹ وغیرہ نکلے تو پھر میں اس میں راکھ دوں گی تو یہ میں نے راف سے یہ کلماری بیلکونی میں رکھی ہوئی ہے تو باس ادھر میں نے بین راکھ دی ہے اور موسم آپ کو دکھا رہی تھی ابھی میں جا رہی ہوں چھے کچن میں کیونکہ طلحہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما مجھے نہ سینڈوچ بنا دیں تو میں نے کہا چلیں شامی کباب جو ہے فریزر میں ہے تو میں اس طرح کرتی ہوں آپ کو نہ کباب والے جو ہے سینڈوچ بنا دیتی ہوں انہیں کافی پسان دے تو خوش ہو کے کھا لیتی ہیں اور آپ نے لگے میں نے بینڈی بنا لی تھی اور بینڈی بھی چکے وہ کھا لیتی ہیں تو ساتھ میں نے روٹی بنا لی تھی تھوڑا سا میں نے چکن بھی ڈال دیا تھا یہ جی ہاں ماں بیٹے کا دوپیر کا کھانا تھا اور اگلے جو کلپس ہیں وہ پھر اگلے دن کے ہیں نیکسٹ ڈے کے یہ جی کلپس چار رہے ہیں اس دن پھر میں نے اتنی ہی ویڈیو بنائی تھی اور یہ جی اب میں کرنے لگی ہوں ان کی جو علماری ہے اس کی سیٹنگ سیٹنگ تو ہوئی ہے اورگنائز ہی ہے تقریباً بس یہ نا تھوڑی سی شرٹس جو ہیں آف والی اوپر سے وہ مجھے نیچے رکھنی ہے اور نیچے سے کچھ جو ہے نا فل والی شرٹس وہ اوپر رکھنی ہے اس طرف میں نے ہزبین کی جو ہے شرٹس ویڈا رکھی ہوتی ہیں گرمیوں والی بھی اور زردیوں والی بھی تو بس اوپر سے مجھے جو ہے نا کچھ شرٹس نیچے اتارنی تھی وہ میں نے اتار لیا تو ان کی بھی جی علماری اچھے سے اورگنائز ہو گئی ہے تو کپڑے وغیرہ ان کے میں کام ہی تیہ کرتی ہوں بس یہ جو ہے نا کچھ شروزر وغیرہ میں نے ان کے تیہ کی ہوئے تھے تو یہ بھی جو ہے ان کا کرکٹ یونی فارم ہے وہی تھے تو باقی یہ ہے کہ میں نے ہینگی ان کی شرٹس کی ہوئی ہیں تو چلے گئی اس کو کرتے ہیں باندھ آپ دوسری طرف آتے ہیں اچھا زیادہ میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو شرٹس وغیرہ نہیں نہ پیننی ہوتی وہ میں ساساتی ان کی جو ہے نا نکال دیتی ہوں جیسا کہ میں نے پیٹے بھی بتایا کیونکہ اس سے ایک تو جگہ بھی کھلی رہتی ہے اور علماری جو ہے نا وہ اچھے سے ارگنائز رہتی ہے اور زیادہ میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے کم سے کم میں تیہ کروں زیادہ ہینگی کروں اچھا ادھر نا ٹراؤزر وغیرہ اور پینٹس وغیرہ کچھ میں نے ہسپینٹ کی رکھی ہوئی ہیں اور کچھ نہ بڑے بیٹے کی تو زیادہ میں نے ہینگی کی ہوئی ہیں کیونکہ جو ہے نا اس طرح انہیں اچھے سے نظر بھی آ جاتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ پینتے بھی رہتی ہیں اگر تیہ کر دو نہ پھر کچھ کپڑے ایسے جو نیچے والی تیہ میں ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ہے پیننے ہی کوئی نہیں ہوتے کیونکہ وہ پھر جو ہے سامنے انہیں نظر نہیں آتے تو پھر جو ہے وہ اسی طرح ہی پڑے رہتے ہیں تو اس طرح میں ان کے نمیشہ رکھتی ہوتی ہوں تو یہ جی کچھ کیپڑیز وغیرہ نا تیہ بیٹے کی میں نے ادھر اس طرح تیہ کی ہوئی ہیں بس یہ ہی میں نے تیہ کیے ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ پھر اس طرح جو ہے نا جب میں ہینگ کار کے رکھتی ہوں نا پھر جلدی جو ہے علماری معس نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا میں بہت در سے بعد ہی ان کی جو ہے نا علماری وغیرہ جو ہے کلین کرتی ہوتی ہوں کیونکہ صحیح ہی ہوتی ہے جلدی مجھے نا پھر ان کے کپڑوں کی سیٹنگ وغیرہ نہیں کرنی پڑتی نا اور یہ جی میں نے جو کرسی پہ رکھی ہوئی ہیں جو ہے نا کچھ جیکٹس وغیرہ تو یہ مجھے دوسری جگہ پہ رکھنی ہے تو ادھر سے میں نے انکال دییا نا اور یہ جی مجھے تلحاب دا رہے تھے کہ ماما ان شیٹس کو اوپر رکھ دیں تو ابھی مجھے نہیں پہنی تو جب مجھے پہنی ہوں گی نا تو میں اوپر سے لے لوں گا تو ان کی شیٹس یہ والی میں نے پھر اوپر رکھ دی تھی بچوں کے بھی ہیں انکرنے کا کپڑے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا یہ خود اچھے سے نکال لیتے ہیں پھر جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جیکٹس وغیرہ میں نے ادھر رکھ دی تھی ایک جو ہے دوسری طرف آف شیٹس ان کی بلو والی پڑی ہوئی تھی بڑے بیٹے کی نا وہ بھی ادھر سے میں نے نکال لی تھی ادھر رکھ دی تھی اور یہ کچھ شیٹس اوپر رکھ دی تھی اور ادھر نا طیب بیٹے کے بھی اور تلحا کے بھی نا دونوں کے مکسی کپڑے پڑے ہوئی ہیں یہ جو تیہ کی ہوئی ہیں یہ تو صرف تلحا کے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو نیچے ہینگرز وغیرہ میں شیٹس ہیں یہ جو ہیں نا دونوں بائیوں کی ہیں یہ تیہ کی ہوئے تلحا کے ہو گئی اور باقی جو ہے شیٹس دونوں بائیوں کی مکس ہیں بچوں کی نا یہ ایج ہے جو ماشاءاللہ سے وہ بڑھنے کی ہے تو پھر جو ہے نا اس طرح کی ایج میں جو ہے نا وہ لاسٹ ایئر والے کپڑے تو آتے نہیں ہیں اور پھر میں رکھتی بھی نہیں ہوں نا اور یہ آف شیٹس ہیں نا جو یہ انہوں نے سردیوں میں ہی ہریتی ہوئی ہیں ایسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سردیوں میں بھی نا یہ لوگ کا آف شیٹس پہنتے ہوتے ہیں کیونکہ گھروں میں بھی ہیٹرز گئی رہا ہوتے ہیں اور جو ہے اسکولوں میں بھی تحریدتیں بھی پھر رہتے ہیں اور یہ والے جو اپرس ہیں یہ میں نے ابھی نیچے ہی رہنے دیئے ہیں کیونکہ ادھر موسم کا کوئی پتا نہیں ہوتا کہ کب جو ہے نا سردی دوبارہ شروع ہو جائے تو یہ میں نے اوپر نہیں رکھے اور اوپر بھی جو رکھے ہیں وہ بھی دور نہیں ہیں ادھر سے جو ہے سانی سے اتارنے ہو جاتے ہیں تو ہیر ان کی بھی جی اچھے سے ارگنائز ہو چکی ہے اور یہ جی کچھ کپڑے نکلے ہیں مجھے امید تو نہیں تھی کہ یہ نکلیں گے کیونکہ میں ساس آتی ان کے جو ہے نا رکھتی رہتی ہوں یعنی کہ جو چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے وہ پھر میں الادہ کرتی رہتی ہوں لیکن یہ کہ یہ پھر بھی نکلی آئے تھے ہیر ہینگرز ہیں جو وہ میں نے کچھ جو ہے اپنے لیے رکھے ہیں بھی اسی بن میں راکھ دیتے ہیں جس میں جی تاہا کے آمنے رکھے ہیں تو پھر جی تیبیٹے جا کے نیچے راکھائیں گے اچھا یہ جو پرز ہے نا یہ دونوں بائیوں کے ایک جیسے تھے نا تلخا کے اور تاہا کے نا تاہا کو تو ابھی پورا ہے ماشاء اللہ سے اور تھوڑا سا تاہا کا نا بڑا تھا تو ان کو جو ہے آ جائے گا تو ان کا تو میں نے راکھ لیا تھا اور تلخا کا ہے جو وہ جی ہو گیا تھا شار تو ان کا پھر میں نے نکال لیا ہے اچھا ان میں نا تھوڑا ایک ڈیف تو پورا لگ رہا ہے لیکن نا تلخا کو جو ہے وہ مجھے پورا نہیں لگ رہا تو کہتے ہیں چلے کوئی نہیں جتنے دن بھی انہوں نے پہن لیا تو خیر یہ روزر ویرا بھی یہ بھی شارٹ ہو گئے تھے تلخا اور یہ پینٹ بھی شارٹ ہو گئی تھی یہ بھی میں نے نکال لیا ہے پھر ایسی میں نے کہا کیا اندر پڑی رہے گی نا اچھا پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ نیچے سے شرٹس میں نے بچوں کی اٹھا کے نا اوپر رکھی ہیں تو وہ جو ہے وہ سکتا ہے ان کو جو ہے نا ابھی پہنن تلخی ہوئی تھی اور انہوں نے جی اس کو دیکھا ہی نہیں یہ تلخی ہوئی ہی رہ گئی اور اب یہ شارٹ ہو چکی ہے تو اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے اسی لیے میں جو ہے نا ان کے زیادہ کپڑے ہیں گھر کے رکھتی ہوں کیونکہ پھر سامنے نظر آ جاتی ہیں نا پھر بچے پین بھی لیتے ہیں ورنہ یہ کہ تلخی ہونا پھر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کپڑے جو تلخی ہونا وہ نیچے والے جو ہے وہ نیچے ہی رہ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ نئی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ شارٹ ہو چکے ہوتی ہیں تو خیر یہ جو کل باسکٹ ہم نے تیار کی تھی تو اس میں جی تاہا کے کپڑے ہم نے رکھے تھے جو انہوں نے اب نہیں پہنے تھے یعنی کہ جو ان کو پورے نہیں رہے تھے اچھا بیلکونی میں میں گئی ہوں نا تو بارش والا موسم ہوگا تھا تو میں نے پھر جرسی بھی پہن لی تھی کیونکہ ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہو گئی تھی اور آج ہی میں کپڑوں کا کام کار رہی تھی اور آج ہی موسم اتنا کوئی ٹھنڈا ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اچھا یہ شرٹ ہے جو یہ تاہا کی تھی پہلے تو میں نے اس کو تیار کار لیا تھا لیکن پھر میں نے ان کو پینا کے جب دیکھی نا تو یہ بھی شارٹ ہو چکی تھی تو اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے تو یہ بھی اب میں جو ہے اسی بن میں رکھ دوں گی اچھا میرا یہاں تھا کہ کام تھا آگے جو ہے تیار بیٹے لے کے جائیں گے نا یہ میں نے مین دروازے کے پاس رکھ دی ہے تو پھر یہ ہے کہ شام کے ٹائم ہم نے اس کو رکھنا ہوتا ہے شام سے پہلے نہیں رکھنا ہوتا نا تو پھر تیار بیٹے رکھائیں اور وہ پہلے بھی رہا کھاتے ہیں نا تو یہ جی اب تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا تو یہ جی ہسپینٹ آئے تھے اور تیب بٹے بھی نا تو میں نے کہا چلیں ان کو جو ہے نا کچھ بنا کے دوں اچھا یہ کنچالو جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ادھر ہمیں نا بینز رکھنی ہوتی ہے نا ابھی ڈینر میں ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں ان کو کباب ویرا میں بنا دیتی ہوں پھر بعد میں ان کو میں نے فروٹ ویرا کاٹ دیا تھا اور یہ ڈونٹ ویرا لے آئے تھے نا ہسپینٹ جب جاب سے انہوں نے چھٹی کی نا تو رستے میں سے مارکیٹ سے یہ لے آئے کیونکہ انہیں پتہ ہے تلہا اور تاہا کو نا بڑے پساند ہیں تو اب میں نے پلیٹ میں نکال کے دیا تھا تاہا کو تو تلہانے بھی مل کے بیٹھ کے کھایا اور یہ میں موسم دکھا رہی تھی جس دن جی یہ میں نے کپڑے وغیرہ جو ہے نا سارے آگے پیچھے کیے تو اس دن کوئی اتنی سردی ہو گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی لگتا ہے کہ جو ہے نا اٹلی میں گرمیاں جو ہے نا اپنا رستہ بول چکی ہیں اور بہت ہی زیادہ تھنڈا جو ہے نا موسم ہو چکا تھا تو ہر کوئی نہیں میں نے بھی جو ہے نا سردیوں والے کپڑے کون سا کوئی تیہ کر کے جو ہے نا بیک زویرہ میں رکھی ہیں بس ایسے ہی جو ہے علماریوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے بچوں نے جب پہننے ہوئے تو پہن لیں گے تو خیر یہ جی موسم کا جو ہے حال حیوال میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور موسم بہت پیارا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں ہلوا بنا لیتے ہیں اور یہ جی محسوس جی کا ہلوا بنا رہی تھی یہاں پر شام کا ٹائم ہو گیا تھا بچے ب بھی مسجد سے آ چکے تھے تو میں نے کہا چلیں پاسٹا بنا لیتی ہوں اور یہ جی ہلوا بھی بن گیا تھا اور یہ پاسٹا تیبٹے کھاتے ہوتے ہیں تو انہوں نے با سوپر سوگوڈ ڈال دی ہیں اچھا مجھے نہ کسی سیسٹر نے ایک تفاہ میسج کیا تھا کہ یہ لال ہے تو جی ہاں یہ ہلال ہے اور بیک سائیڈ پہ جو ہے نا ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جو جو چیز جو ہے نا ان کے اندر ہے تو ظاہر سے بات ہے ہم مسلمان مسلمان ہیں تو ظاہر سے بات ہے ہم نے ہلال کے ہی لیتا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ تو جو ہے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں تو بچے جو ہے ہر چیز دیکھ کے ایون کے چاکلیٹ سویٹس جو بھی ہو ہر چیز دیکھ کے پڑھ کے پھر ہی لے کے آتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے ہم تو بڑے ہیں تو ہم لوگ بھی جو ہے پڑھ کے ہی چیز لیتے ہیں جو بھی چیز ہم لوگوں نے لینی ہوں تو ہر چلیں جی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آج کا ویلا تو مجھے امید ہے یہ اچھا لگے گا آپ کو تو اگر اچھا لگے تو ض ضرور لائک کر دیجئے تو چلیں میں یہاں آپ سے جاتی ہوں جادت میری طرح سے اللہ حافظ